مرحبا سہری ٹرانسویشن آج کا موضوع حکمت نظرین اکرامی پروردگار عالم نے جب یہ دنیا بنائی انواع اقسام کی اس میں جب چیزیں سجائیں حضرت بنی نو آدم کی آسائش کے لیے آرام کے لیے یہ بہر یہ بر یہ دنیا کے تمام تر جتنی بھی آرائشی اشیاء ہیں جو حضرت انسان استعمال کرتا ہے ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے نظرین اکرامی مگر اس حکمت میں ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں ہم استعمال کریں تو ہم سبحان اللہ کہہ کر اس پیدا کرنے والے اس بنانے والے اس مصور کو بھی یاد رکھیں کہ جس نے ہماری آسانی کے لیے اور ہماری تمام تر آسائشوں کے لیے ان نعمتوں کا احتمام فرمایا رمضان البارک کی ان ساتھوں میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکبر کہہ کر اس کی عظمت اس کی کبریہ آئی اس کی بڑائی اور اس کے اس احسان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں اس نے حضرت انسان کے لیے دن رات یہ احتمام کیا اور حضرت انسان کی زبان پر نہ شکر ہے نہ صبر ہے نہ ذکر ہے یہ ساتھیں ہمیں یہ سکاتی ہیں کہ ہماری زبانیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کے ذکر سے تر رہیں ہمارا جو قلب ہے اس میں شکر خدا بندی ہو اور ہمارے کلام کے اندر بھی پروردکار عالم کے لیے دن رات سنا جاری ہو ہم جاری ہو ناظرین اگرامی حکمت کی ایک بات کے حوالے سے ایک واقعہ ہے اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ زخمی گھوڑے ہیں اور میدان جنگ ہیں یہ زخمی گھوڑے میدان جنگ سے لوٹ رہے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کے جسموں سے جگہ جگہ خون رس رہا ہے ظاہر ہے کہ میدان جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں تو کہیں تیر ہوگا کہیں بھالا ہوگا کہیں نیزہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں دشمنوں کے وار سے ان کے پورے جسم زخموں سے چورے ہیں ناظرین اگرامی زخموں سے چور یہ گھوڑے جب واپس آ رہے ہیں تو سوار انہیں چھوڑتے ہیں اور اپنی مرمپٹی کے لیے اپنے علاج کے لیے اپنے مالجے کے لیے اپنے زخموں سے رستبہ خون دھونے کے لیے دور چلے جاتے ہیں اور یہ جو شاہی استعبال اس کے سائل استعبال کے سلوتری اس کے ملازم یہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور وہی گھوڑے جو ان سواروں کو لے کر میدان جنگ میں گئے تھے جنہوں نے خود زخم کھائے تھے اور یہ کوئی تیر کا تھا کوئی تلوار کا تھا کوئی نیزے کا تھا یہ سارے زخم اور تیروں کے پھل ان کے جسموں میں چبھے بھی تھے انہوں نے انہیں رسیوں سے جکڑ دیا اور پھر جسم کٹ کٹ کر جو ان کے اندر چبھے بھی تیر تھے اور نیزوں کے پھل تھے وہ نکاننا شروع کر دیئے کسی نے ان کے زخم دھونے شروع کر دیئے ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ جانور ہیں کسی کا پیر کٹ گیا تھا کسی کا سینہ پٹ گیا تھا کسی کا اور کوئی زخم تھا کسی کی آنکھ میں کوئی تیر لگا تھا یہ سارا کا سارا جو احتمام ہو رہا تھا علال جمال جے کا اس اسنا میں سارا استفل جو ہے وہ خون سے لطپت ہو گیا ناظرین اگرامی وہی پر ایک گھدہ کڑا تھا اور وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اسے جب زخمی گھوڑوں کا یہ رنگ دیکھا تو اپنی جگہ لرس کر رہ گیا یہ ایک غریب مزور کا گھدہ تھا اور یہ بیچارہ مزور جے کیونکہ خود بہت غریب تھا مفلس تھا یہ کام کیا کیا کرتا تھا کہ سارا دن محنت کیا کرتا تھا اور جو اپنا سارا بوجھ تھا وہ اس گھدے پر لاتتا تھا اور کام کرتے کرتے کبھی اس کے خود کے بھی ہاتھ زخمی ہو جاتے اور کبھی گھدہ بھی زخمی ہو جاتا لیکن کیا ہوتا کہ رات کو جب وہ غریب مزور روکی سکی کھا کر سو جاتا تھا تو اپنے گھدے کے اوپر بھی ہاتھ پھیلیا کرتا اور گھدے کو بھی روکی سو کی کھلا کر دیتا اور یوں مالک اور اس کا گھدہ دونوں سوجائے کر دیتے ہیں لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گھدے کے جسم پر زخم پڑ گئے اور سڑ گئے اور یوں گھدہ بیمار ہو گیا مزدور کے ایک دوست نے کہ جو شاہی استبل کا قادم تھا اس نے کہا کہ یہ گھدہ تم مجھے دے دو میں اسے شاہی استبل میں باندھ دیتا ہوں اور پھر دیکھنا کہ یہ خوب مٹا تازہ ہو جائے گا وہاں سے اصلی غزائیں ملیں گی اور یہ جو بیماری ہے یہ اس کی دور ہو جائے گی اب ظاہر ہے کہ مزدور کے پاس نہ اتنا پیسہ تھا نہ علاج مالجے کے لیے اتنی دوائیں تھیں اس نے گھدہ اپنے دوست کے حوالے کر دیا دوست اسے شاہی استبل میں لے آیا اور یہ گھدہ وہی گھدہ تھا کہ جو زخمی گوڑوں کا یہ حشر دیکھ رہا تھا اب جب گھدہ شاہی استبل میں پہنچا تو وہاں کے تھاٹ بات دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر گئیں جنہیں روزانہ مالش کی جاتی ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے انہیں اچھا ناش کھلایا جاتا ہے انہیں مکھن پیڑے کھلایا جاتے ہیں اور ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا بس صرف یہ تھان کے اوپر مست کھڑے ہوتے ہیں گھدہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنی حالت پر بھی غور کیا اور اس نے اپنی دن رات کی محنت کو بھی دل میں سوچنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ میں بھی تو تیری مخلوع ہوں یہ اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں اچھی جگہ بھی رہتے ہیں ان کی مالش بھی ہوتی ہے ان کا مالک انہیں ستاتا بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے لیکن تو نے مجھے دن رات میرا مالک مجھ سے دن رات کام بھی لیتا ہے مجھ سے مزوری بھی لیتا ہے اور مجھے روکی سوکی بھی دیتا ہے اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑتا ہے یہ کیا چیز تھی یہ شکایتوں کے دفتر تھے اس نے اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کر دیا ظاہر ہے کہ جب ماحول میں توافق تفرق نظر آیا اپنی رہائش اور گھڑوں کی رہائش میں فرق دیکھا تو دل میں خود بخود شکایتوں کا امبار لگنا شروع ہو گیا اور زبان سے آنے لگا اور ہم بھی حضرت انسان آدمی انسان ہمارا بھی یہی شیبہ ہے کہ جہاں ہم اپنے سے کسی کو بہتر دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوا کر دیتے ہیں جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ گاڑی والے کا شکوا کرتا ہے کہ مجھے اسی تنخواہ میں جو جو کچھ میسر ہے مجھ سے کم تنخواہ میں وہ فلان کو میسر ہے میرا اگر خوبصورتی کا حوالہ ہو تو حضرت انسان اس بات کے اوپر بھی شاکی نظر آتا ہے کہ فلان کو اتنا حسن دے کے بھیجا اور مجھ کو تو نے بالکل ایسا ہی عام سا معمولی سے نین نقش کے ساتھ اس دنیا میں اتار دیا اب اگر کسی کے پاس موٹر نہیں ہے تو علشان مکان نہ ہونے کا غم کھائے جاتا ہے اور کسی کے پاس اگر اولاد نہیں ہے تو دوسرے کی اولاد کا غم کھائے جاتا ہے یعنی کہ قنات جو ہے وہ حضرت انسان سے بلکل دور ہے انقہ ہے حکم ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کی حالت کو دیکھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رو کیونکہ اس سے دل کو تسکین بھی ملتی ہے اور لالج اور بیمانی سے بھی آمیوں بچ جاتا ہے اور اپنے سے بہتر جو حالت دیکھتا ہے اس سے مقابلہ کرے گا تو یقیناً وہ کڑھے گا بھی اور جلے گا بھی ناظرین اگرامی یہ گھدا جو کھڑا تھا اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کر رہا تھا کہ سنا کہ شاہی اسطبل میں شاہی طبل زور سے بچا یہ طبل جنگ تھا اور دیکھتے دیکھتے سپاہی آئے اور اپنا اپنا گھوڑا لے کر ہوا کی طرح فراتے بھرتے نکل گئے کہاں تو یہ گھوڑے آرام زتان پر بندے تھے اور کہاں جب لوٹتے ہیں تو جسم تیہوں سے نیزوں سے تلوار کے زخموں سے چھلنی ہو رہا تھا کوئی گھوڑا ایسا نہیں تاکہ جس پر زخم نہ آئے ہوں اور ان کے آتے ہی سارا اسطبل پھون سے بھر گیا تھا گھدے نے جب یہ حال دیکھا تو توبہ کر لی اس سے سوچا کہ اسی دن کے لیے تو ان کو کھلا پھلا کر موٹا کیا گیا تھا میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا اب معلوم ہوا کہ حققت کیا ہے نہ بابا اسے تو میری زندگی ہی بھلی اسی میں میری بہتری ہے میں بوجھ اٹھاتا ہوں لیکن یہ تیر و تبر کے زخم کھانا پسند نہیں کروں گا نہیں تو میری جان پر بن جائے گی یا اللہ تو مجھے معاف کر دے کہ میں نے تو اس سے جو شکوا کیا میں اب کسی پر شک نہیں کروں گا کہ تو کارساز ہے اور اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے نظرین گرہ میں بات تو ہے یہ جانوروں کی لیکن شکوے شکوائیت کرنا یہ حضرت انسان کا شیوہ ہے جو نہیں ہے اس کا شکوہ کرنا اور جو ہے اس پر قنات نہ کرنا اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا تقدیر پر سے حکمت پر سے دانائی پر سے اللہ کے فیصلوں پر سے ایمان اٹھتا ہے اور ہم توقل اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے اور یہی وہ ایک علمہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم سزا اور جزا کے اس فیصلے سے اور اس عمل سے دور ہوتے جاتے ہیں جس میں ہمارے ہر ہر عمل کی یا تو سزا ہے یا جزا موجود ہے ناظرین نگرہ میں احتتام میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت مسلحت دانائی گہرائی گرائی ضرور ہے چاہے وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہو چاہے وہ ایک درندہ ہو چاہے وہ ایک درخت ہو چاہے وہ یہ زمین ہو چاہے وہ آسمان ہو سب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور سب سے بڑھ کر کے وہی جانتا ہے کہ کس چیز کی کیا حکمت ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حکمت کو سمجھنے اور اس فلسفے کو پانی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ رحمان اللہ اللہ رحمان